مائلہ چھوڑے سرم جی جگ اور جانے مینسو کپ کے بارے میں آج بھی تمام مائلہیں مینسو کپ کے بارے میں نہیں جانتی جو سرکسہ کے لحاظ سے کافی اچھا ہوتا ہے ہر مائلہ چاہتی ہے کہ پیریٹس کے دن اس کے لئے کمفیٹیبل ہو لکیچ سے کپڑوں پر داگ نہ لگے اس کے لئے کچھ سینٹر ریپیڑ تو کچھ ٹیمپون کا استعمال کرتی ہے لیکن زیادہ لکی جوڑنے پر بار بار چینج کرنا کافی ایٹک ہوتا ہے اور داگ لگ جائے تو اس کا ٹینسر نہ لگ ایسے میں لکیچ سے جنجر سے بچنے کے لئے مینسو کپ کا استعمال کر سکتی ہے آپ کو بتا دے آج بھی کچھ مائلہ ہے جو مینسو کپ کے بارے میں نہیں جانتی یہاں تک کہ اس کے بارے میں بات کرنا اور اسے خریدنے میں انہیں ججک محسوس ہوتی ہے ڈوکٹر کے انصار مینسو کپ ماسک درم چکر کو کومفیٹیبل فیل کرانے کا بڑے آئیجین پروڈکٹ ہے اچھی بات تو یہ ہے اسے ہر مہن کی مہلائے استعمال کر سکتی ہے بس صحیح طریقہ پتا ہونا چاہیے مینسو کپ کیا ہے مینسو کپ پیڑڈز اس آئیجین اتپادوں میں ریوز کیے جانے والا ایک طریقہ کپ ہے یہ ربر یا سریکون سے بنا ایک چھوٹا لچیلا فنل سیپ کا ہوتا ہے جسے پیڑڈز پروڈ کو ایک اٹھا کرنے کے لیے یونی میں ڈالا جاتا ہے لیکن آپ کپ کو بیتر ڈالنے اور وجائنہ کو ٹچ کرنے میں کمفیٹیبل ہے تو مینسو کپ کا اپسن اپنا سکتی ہے باجار میں کچھ ڈسپوجل مینسو کپ بھی آتے اسہ عمر و آکار کے حساب سے یوج کیا جاتا ہے ویسے تیس سال کی کم عمر کی مہیلاؤ کو چھوٹا کپ یوج کرنے کا سلجاؤ دیا جاتا ہے جبکہ تیس سال سے زیادہ عمر کی مہیلاؤ کو بڑا کپ استعمال کرنے کو کھا جاتا ہے مینسو کپ کا اپیوک کیسے کرے کپ کو یوج کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے صحیح سائج کون سا ہے مینسو کپ کے آکار کا پتا لگانے کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا دھیان دینا جروری ہے جیسے آپ کی عمر گرباسی گیوہ کی لمبائی بھاری پرواہ ہے یا نہیں کپ کا لچیلا پن آپ کی نورمل ڈیلیری ہوئی ہے یا نہیں ایڈٹس کو مینیج کرنے کا سب سے سرکسیت آسان طریقہ ہے مینسو کپ یہ آپ کی بوڈی کے لیے پوری طریقے سے سیف ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک اور فینڈل چیزوں سے تیار کیے جانے کی ویسے اس کو دوبارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ پہلے بار مینسو کپ یوز کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کو چکنا بنا لے اپنے ہاتھ دولے اور پھر کپ کو فولڈ کر لے یا اس کو سی سیف میں ریم کو اوپر کی طرف کر کے پکڑے کپ کو وجائنہ میں ڈالے یہ دیکھ لے کہ مینسو کپ لگنے کے بعد آپ کمفیٹیبل ہے یا نہیں چکناٹ کے کارن کئی بار مینسو کپ سلپ ہو جاتا ہے اسے اچھی طریقے سے دو کر وجائنہ میں لگائے اس ویڈیو میں ہم جانے گے مینسو کپ کو کب اٹھانا چاہیے اور کیسے اٹھانا چاہیے اس ویڈیو میں ہم جانے گے مینسو کپ کے فائدے اور اپیو کرنے کے نقصان مینسو کپ کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دے جس سے میری آنے والے اس سب ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو سمیہ پر مل سکے تو چلو اب ٹوپک شروع کرتے ہیں جانتے ہیں مینسو کپ کو کب اٹھانا چاہیے اپنے فلو کے آدار پر آپ مینسو کپ چھے سے بارہ گھنٹے تک پہن سکتے ہیں لیکن بارہ گھنٹے کے بعد آپ کو کپ نکاننا چاہیے کیونکہ زیادہ بڑھ جانے کی استطیق میں اس کے لیکھ ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا کیسے اٹھائے مینسو کپ کو سب سے پہلے اپنا ہاتھ دولے اب اپنی انڈیکس پنگر اور رنگھوٹے کو وجائنہ کے اندر ڈالے کپ کو نیچے کی طرف سے پکڑے اس کے بعد اسے دبا کر سیل کھول لے دیرے دیرے کپ کو باہر نکالے کپ کو ٹویلیٹ میں کھالی کر لے اور اچھی طریقے سے پانی سے دھولے مینسو کپ کے فائدے ہوتے ہیں مینسو کپ سستے ہوتے ہیں ٹیمپون کی مقابلے زیادہ سیپ ہوتے ہیں ٹیمپون کی طرح یونی کو ڈرائے نہیں کرتے پیرسے نہیں کرنے والا بلڈ ہوا کے سمپرک میں آنے سے گند پیدا کرتا ہے جبکہ مینسو کپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا مینسو کپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا پیرسے ٹیمپون کی مقابلے زیادہ بلڈ ہکٹھا کر سکتے ہیں یون سممند بنانے کے دوران کچھ سوپڈ ڈسپوجل کپ کو باہر نکالنا ضروری نہیں ہوتا مینسو کپ کے اپیوک کرنے کے نقصان کبھی کبھی ان کے اپیوک سے گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے کئی بار انہیں باہر نکالنا کافی کٹن ہوتا ہے صحیح آکار کا پتہ لگانے میں دکھت آتی ہے سیلیکون یا ربر کے بنے میٹیئر کے کارن ان سے الرجی ہو سکتی ہے کیسے کرے کپ کی دیکھ بال دو بار آیوز کیا جانے والے مینسو کپ کو ایسا دو کر ساپ کر کر رکھنا چاہیے آپ کپ کو کم سے کم دو بار کھالی کرنا چاہیے ویسے ریوزیبل کپ ٹکاؤں نہیں ہوتے صحیح دیکھ بال کے کارن آپ اس کو چھ مہینے سے دس سال تک استعمال کر سکتے ہو لیکن ڈسپوزل کپ کو ایک بار یوز کرنے کے بعد سینک دینا چاہیے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرو سسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو دبا دو